اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اللہ صلی اللہ و تعالیٰ آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جی آج ہماری گرافک کلاس 13 ہے اور یہ سٹیکرز کا ہی پار 2 ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے سیمپل سٹیکر میکر ایپس کو یوز کرنا پچھلی کلاس میں سکھ لیا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے پکسل ایپ پر مختلف قسم کی سٹیکرز کو ڈیزائن کر کے یعنی مختلف قسم کی ایمیجز کو ڈیزائن کریں گے جس طرح کا ہم سٹیکر اگنا دیں اور اس کو کس طرح سٹیکرز میں یوز کریں گے اس کے لئے میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے اپنا پکسل ایپ اوپن پکسل ایپ اوپن کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے ایک کیلوری سے ایمیج لے کیا رہی ہیں جو کہ ہم نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یہ مختلف قسم کی ایمیجز بھی ہو سکتی ہیں کوئی ایمیج بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ اڈیز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک ایمیج لے کے آتی ہوں جو کہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے جی یہ میں ایمیج سلاک کر لیتی ہوں دیکھئے میرے ٹرانسپیرنٹ میں ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو جیسے ہی میں ایتر لے کے آنگے تو مجھے اس کا جو بیک گراؤنڈ وغیرہ اس کو رجسٹ نہیں کرنا پڑے گا اس کو میں یہاں پہ رجسٹ کر لیتی ہوں جہاں پہ مجھے اس کو رجسٹ کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو کہا لیتی ہوں لوگ لوگ کرنے کے بعد جو نیو ٹیکسٹ جو نیو ٹیکسٹ والا آپشن ہے اس کو میں لے آتی ہوں فرنٹ پہ فرنٹ پہ لانے کے بعد میں یہاں پہ جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہوں جیسے کہ آپ کو ایموجز کو دیکھ کے شو بہر ہے کہ یہ کچھ ہیپی موڈ کی ہے یا سوپر گوڈ ایکسلنٹ اس طرح کیا تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں میں یہاں پہ لکھ لکھ لیتی ہوں سوپر اوکے کر لیں گے اب اس کے بعد ہم اس کو رجسٹ کر لیں گے اور یہاں پہ اس کو فونٹ اور کلر دے لیں گے بعد جو ہم نے کلر سلاک کرنا ہے وہ ہم نے کیس کیا کرنا ہے ایموجی میں اسے ہی سلاک کرنا جیسے کہ وہ رجسٹ پہ لگے تو بہتا ہونسا اچھا اس کا سیکلنس ہے تو میں یہ والا کلر سلاٹ کر رہتی ہوں اور روکے کر رہو اب میں اس کو لائٹ بھی کر سکتی ہوں جیسا کہ یہ یہ نہیں سائی لگا کہ فونٹ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ جا کے لائٹ میں لے لیتی ہوں کلر چوز کرنے کے بعد میں اس کو سٹرک بھی دے سکتی ہوں جیسا کہ ہم سٹرک پہ جائیں گے اور اس کو کوئی بھی سٹرک دے دیں گے سٹرک بھی ہم اسے لیٹھی بھی لیں گے یا تو ہم یہاں سے رائزنگ یہ سروکی ویڈ ہم انکریز کر سکتے ہیں ہم جس سے کہ اس کو ڈارک بھی کر سکتے ہیں ریڈ کلر کو اوکے کر لینا اس کے بعد ہم اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں اس کو فونٹ آپ چین کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے گا میں اس کا فونٹ مزید چین کر لیتی ہوں جو زیادہ مجھے اس سے بھی زیادہ ارجسٹر بلے گئے اس طرح ہم نے اپنی ٹیکس کو اور ایموجی کو سیٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کو سیو کرنا ہے تو سیو ہم نے ان کو ٹرانسپیرنٹ میں یہاں سے جا کے سیو کرنا اور اس کو سیو ایمیج ہم نے سیو کر لینا جیسا کہ میں اب سیو ایمیج کر لیتی اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ میں الٹرا رکھ لیتی الٹرا پر رکھ کے پھر میں سیو ٹو گیلری کر لیتی جی ہم ٹیکس کو پکسل ایپ پر کلرز سٹائلز اور ڈیفرنٹ قسم کے سٹائلز میں سیٹ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے ہم یہاں پر کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں نا سٹیکر میکر جو ہے نا وہاں پر بہت کم اپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس اپنی پکس کو ایڈٹ کرنے کے ہم یہاں پر وہاں پر فونٹس وغیرہ بھی بہت کم نیج میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے پکسل ایپ پر تھوڑا سا ایمیجز کو سیٹ آؤٹ کر کے پھر بعد میں ہم نے سٹیکر میکر ایپ پر جانے اور وہاں پر جا کے ہم نے سیٹ کر لینا ٹھیک ہے نیکس جب ہم نے کرنا ہے ہم ان کو سٹوک وغیرہ سب کچھ دے دیا ہم نے کلر وغیرہ دے دیا نیکس دوسری بات میں آپ کو بتاؤں ہم ڈیفرنٹ کسن کے سٹائلز بھی بنا سکتے ہیں مختلف کسن کے نیمز وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ ایک آئیڈیا میں آپ کو دیتی ہوں جیسا کہ اب ہم ڈیفارڈ پر جائیں گے جی میں ڈیفارڈ پر گئی اوکے کر دیا اب میں ٹیکس کو ریموٹ کر دیا اور میں یہاں سے گیلری سے ایک اور ریمج لے کر ہوں گی یہاں بھی ہم مطلب جسا ہم لکھنا چاہیں گے اسلام علیکم الحمدللہ وہاں پر تو یہ تھا کہ ہمارے پاس مختلف کسن کے کونٹس نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ہم مختلف کسن کے کونٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جی اب میں یہ ایک دوسری قسم کی ایموچی لے کر ہوں مطلب بھی ایسی ہی ہے تقریبا لیکن تھوڑا سا فورمیٹ ہے اس کو میں کیا لکھ سکتے ہوں اس کو بھی کہہ سکتے ہوں اس کو بھی کہہ سکتے ہوں گوڈ بھرک گوڈ جوڈ اس طرح کچھ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہوں ٹیک ہے آپ نے اس طرح کی مختلف کی موجود کو اس کو یوز کرتے ہوئے ورک کرنا ہے دیکھنا انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا کریں گی جیسا کہ اس کو وہ پھر بھی بتانے ہوںób bac에 پھر بھی جیسے کے ن Stelle لکھوں کو reap جی اب میں جب کھ Bü len جیسے کے نیرے کچھ موجود کو بھی اس کا فورمیٹ ہوں گی چ camp آمسائیم اس کا فونٹ چوز کرلے تےں ہاں جو بھی ہم چھوز کرافت خ Social가 میرے لی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے یہاں بولز میں ہی اس کو فورمیٹ چوز کیے جائے گا لیکن ہے یہاں جیسوں میں اس کو زیادہ چھ اور اکاری تو میں یہوالا چونس کر لیتی ہوں اس کیوں کو میں یہاں پہا کے کہلر دے دیتی ہوں ک 있나 لیأئی کالر atrás کو ہم کوئی بھی چود فکر بھی چود کلائی ہے ہیں��서 کنا سا بس biết ہے میں یہاں سے آعی سے لے لیتی ہوں یہوالا کلر this کلر اور میں اکے کر دیتی demi یہی معاہ اس کام Size Increase یہاں سے کر سکتے ہوں اگر چاہے ہیں تو شیڈو بھی دے سکتے ہیں یہاں سے جا کے سٹروک پھی اپلائے کر سکتے ہیں اسے پچھلی امیج کو ہم نے سٹروک اپلائے کیا تھا شیڈو کا جو ہے نا ہم کلر رکھ سکتے ہیں کوئی سا اس طرح ریڈیس کو انکریز کر سکتے ہیں آؤٹر گلو کو ہم کر سکتے ہیں یہ دو الحمدللہ سب آپ کو سارا یوز کرنا آتا ہے نا ہم نے پچھلی گلاسز میں سارا یہ ہی سکھا اس کو میں ایڑسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ جان پہ مجھے سوٹے لگے پھر میں اوکر کر کے یہاں پہ اس کو اس کوی سٹروک بھی دے دیتے ہیں اگر میں سٹروک دینا چاہتی ہوں شیڈو تو میں نے دے دیا اگر اس کو کھلر میں دوں ہم اس کو آلہو دیں گے پھر ہمی صحیح سے ش diamant سٹروک میں 20 دے دیتے ہیں ٹھیکی اس طرح ہم نے اس کو چھٹ کر لینا پھر اوکر کر لینا محمد قنقر کرنے کے بعد simplesmente کیا کرنا ہے ان کو لوگ کرنا ہے لوگ کرنے کے بعد اب منایا کو سیو کر لیں سیو کیسے کرنا ہے show تم پینٹ جی فارم میں کمیٹ میں یہاں پر جا کے مام ایمیج فارمیٹ میں جا کے یہاں پر کلک کر کے پینٹ جی فارم میں سیو کر سکتا ہے یہاں واہ نیچے سا یہ والی جو اپشن ہیں یہاں سے جا کے ہم ترانسپیرنسی والا یہ والا ترانسپیرنس والا اپشن بھی جوز کر سکتے ہیں میں یہاں سے سیو کر لیتی ہوں اس کو سیو ایز ایمیج اور اس کو یہاں سے پی اینج جوز کر کے نیچے قوالٹی اس کی میں الٹرا رکھ لیتی ہوں اور میں اس کو سیوٹو گیلری کر لیتی ہوں جی اب میں آپ کو ایک اور میٹھ اٹھاتی ہوں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے ویب سے گوگر سے ہی ایک آیت لوں گی سرام دستر کی یہ والی میں آیت چوز تھا کہ مجھے اس میں سے ایک آیت ہے چین چاہیے میں سے ملتی ہوں والی روڈی کا فلس بھی اور اپنے پروردگار کی رضا کے لیے سبھڑ کیچے تو میں اس کو جوس کر لیتی ہوں یہاں سے اور اس کو کوپی کر لیتی ہوں پہلے میں صرف عربی کو کوپی کر لیتی ہوں پھر ہم کیا کریں گے واپس جائیں گے اپنے پکسل لیپ پر اور جو ٹیکس کا فورمیٹ ہے وہاں پہ ہم جا کے اس کو پیسٹ کر دیں گے نیو ٹیکس پہ جا کے ہم نے یہاں پہ جو ہم نے ٹیکس لیا تھا کوپی کیا تھا اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اوکے کر دوں گے اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لوں گے اب اس کے بعد میں پھر واپس گھول پہ جاؤں گے اور یہاں سے میں لوں گے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پروردگار کی رضا کے لیے سبھڑ کیجئے اس کو میں جوز کر لوں گی سلیکٹ کر لوں گے اور میں یہاں سے کوپی کر لوں گے کوپی کرنے کے بعد میں وہاں پس آؤں گی یہاں پہ نیو ٹیکس لوں گی پیسٹ کرنے کے بعد میں اب اس کو بھی یہاں پہ جسٹ کر لیتا ہوں فونٹ سوگیرہ ہم بات میں دیں گے فیلحال اب ہم نے ریفرنس بھی ایڈ کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی پرامجید کی جو آئیت بھی کہہ رہا ہم نے لینی ہوتی ہے میں اسی میں مزید جو میں ریفرنس کے لیے آیت لے کے ہوں اس کو آئیت کر دوں گا یا فردر میں یہاں پہ نیو ٹیکس لے کر نیو ٹیکس کو ریموٹ کر کے یہاں پہ میں آئیت کر دیتی ہوں جو میں آئیت نمبر لے کے آئی ہوں جی یہ میں آئیت نمبر بھی لے آئی ہوں یہ ہماری آئیت نمبر سیون ہے میں یہاں پہ اس کے ساتھ لکھ سکتی ہوں اس کو اور میں نے ان کو پروپر لائن کا لے رہا ہوں اگر میں یہاں سے فونٹ اس کو دینا چاہوں تو میں فونٹس میں جا کے جو ہمارے پاس فونٹس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ریبک میں فونٹس ہوتے ہیں تو میں یہاں سے عربی کا کوئی فونٹس دے لیتی ہوں یہاں پہ ایڈرسٹ کر لیتی ہوں اب میں اپنے جو ہے اردو والے فونٹس کو میں کر لیتی ہوں جیسے کہ ہم نے اردو کافی فونٹس پچھلے جو فونٹس والے لیکچر میں ڈاؤنلوڈ کیے تھے تو ان میں سے ہم چیک کر لیتے ہیں جو ہم اچھا سوٹے پر تھا تو ہم وہ والے لے لیتی کیونکہ میں نے فونٹس اردو کیلئے لے لیا اب میں اس کو الائن کر لیتی ہوں الائنس میں جا کے میں اس کو الائن کر لیتی ہوں اس طرح اس کو سائز بگر اڈجسٹ کر لیتی ہوں اور میں نیچے سورال امنا شرا کو پھر اڈجسٹ کر لیتی ہوں اس کا ہم جو ہے نا فونٹس یہ ہی رکھیں گے اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے فونٹس پہ نا ہم دوڑا سا بورڈ نہ دیں اور لائٹ والے ہی لیں میں اس کے تو میں یہ بہلا دے لیتی ہوں دو فونٹس میں جا کے ہم دوبارہ چوز کر لیتے ہیں یہ والا میں فونٹس رکھ لیتی ہوں اب سورال امنا شرا یہ سارا اڈجسٹ کر لیتی ہوں اب ہم نے اس کو کیا کہنا سیو کر لینا ٹرانسپیرنسی میں سیو پر میں اس کو سیو اس ایمیج کر کے اور یہاں سے سارا کچھ اڈجسٹ ہو گیا رہا کر کے نہ آپ نے پین جی فارم میں سیو کر لینا سیو کر لینا اب ہم یہاں اس کے ٹیکس کا کلر لے لیتی ہوں ٹیکس کا بھی میں گریڈینٹ میں ہی لوں گی اس کا میں یہاں سے فورمیٹ اگر میں اس کو کلر میں بھی بھی سیو کر سکتے ہیں میں اس کو مزید ادجسٹ کر سکتے ہیں پہلے میں نے آپ کو کلر کے بغیر ہی سیو کرنے کا تک کرتا ہے اس کے بغیر ہی سیو کر سکتے ہیں ٹھیکہ میں اس کو اس طرح سی اوپن کرنا ہے اوپن کرتے ہی ہم نے اپنے جس پیک میں مجھے پر کرنا ہے جس پیک میں چاہتے ہیں کہ ہمارے آئیں اس کو اوپن کر لینا ہے پھر ہم نے ملس پر کلک کرنا ہے جو ہم کلک کریں گے جو ہم نے یہ دیکھیں جو ہم نے بنائی تھی یہ ادھر ہے تو ہم اس کو لے لیں گے سوپر کو اور یہ دیکھیں آپ اس کو سرکر میں بھی لے سکتے ہیں جس طرح ہم فری ہرن بھی لے سکتے ہیں اور سلیکٹ آر بھی کر سکتے ہیں سکیر میں بھی لے سکتے ہیں آج ہم سکیر میں لے لیتے ہیں اور پھر ہم کریں گے نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ اس طرح اگر پیرنٹ شو ہوگا تو آپ نے سمپل اگر آپ اس کا بیک رون اس کو جسٹ کرنے چاہتے ہیں تو اس کو جسٹ کر لیں اس طرح ہاں ادھر وائز اگر بیک رون اس کا چیند کرنا ٹیکس اس میں رائٹ کرنا کچھ بھی نہیں ہم نے کیونکہ سارا کچھ تو ہم نے کر دیا بھائی تو ہم نے کیا کرنا ہے سمپل کلور بارڈرز پہ جا کے وائٹ دیں گے ٹپ اس لی بار جو ہم نے موجب پھول والی بنایٹیوز پہ ہم نے بارڈر پہ بلیک کلور دیا تھا وہ پھر اس کا بڑا عجیب سا پیرنٹ سا آرہا تھا اس کو سیو کر لینا یہ سمپل ہماری سیو ہو گئی اب باقیوں کو بھی ہم اسی طرح سیو کر لیتے ہیں فردر ہم پلس پہ جائیں گے اور یہ جو میں نے ٹیکس رائٹ کیا تھا اس کو ہم نے ایجسٹ کر لیں ہم نے ٹرانسپیرنٹ میں سیو نہیں کیا تھا ہم نے ٹرانسپیرنٹ میں سیو کرنے کا طریقہ بتا تھا ہم نے ٹرانسپیرنٹ میں سیو کرنے کا طریقہ بتا تھا ہم نے ٹرانسپیرنٹ میں اس کو سیو کرنا ہے اچھا میں دیکھتے ہوں اس کو سلیک ڈال کر کے پکسر لیپے جائیں گے بیسے ٹرانسپیرنٹ میں سیو کیا تھا لیکن پھر بھی یہ ٹرانسپیرنٹ میں نہیں آرہا تو ہم اکے کریں گے اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بیگراؤنڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بیگراؤنڈ ہوگا اگر ایسی کو یہ اگر جو چو سکر لیتے ہوں ایس کو رجس کر کے اور اس کو کری ایڈ کر لیتے ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری بن گئی سٹکر بن گیا اب نیچٹ عم نے جو ٹرانسپیرنٹ میں سیو کیا ہے میں اس کو لے آتی ہوں اس طرح اس کو آپ نے لیانا ہے اور سلیک ٹال کرنا ہے تو آل کر لیں میں سلیک ٹال کر لیتا ہوں یہ اس طرح یہاں پہ آپ نے اس کو فردر ایڈسٹ کر لیا ہے جہاں پہ آپ اس کو رجسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو میں کریئر کر لیتا ہوں یہ بھی ہمارا بن جو پر اس طرح آپ نے بنا لینے مختلف اسم کی جو آپ بنانا چاہتے ہیں اب ایکسپورڈ یہ آلڈی ہو چکا ہے کیونکہ یہ ہم نے اپنے اسی میں کیا تھا پہلے سے جو اپنے پیک کو ایکسپورڈ کیا تھا اسی طرح یہ خود آلڈی سیو ہو چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے سیمپل ایموجیز پہ آئیں گے جہاں سے ہم نے سٹیک تو اب ہم نے سیمپل اپنے سٹیکر پہ آئیں گے یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہے یہ ہمارا پیک ہے ہم اس کو سیمپل کیا کریں گے سینڈ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سیمپل پہ ایمس میں کیا تھا یہ جو ہم نے بیکگراؤنڈ کے ساتھ کیا تھا اس طرح آپ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح آپ سیمپل بھی لائے سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے بھی ٹیکس ٹرائٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو لکھ لیتی ہوں نائس یہاں میں لکھ لیتی ہوں گوڈ میری جیسے کہ یہاں پہ لکھ لیتی ہوں گریٹ اور پھر میں اوکے کر کے میں اوکے کرتی ہوں اوکے کرنے کے بعد آپ اس کا پہلے ٹیکس کا کلر لیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ ٹیکس کا کلر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے بھی بارڈر لے سکتی ہوں یہ بارڈر میں لے لیتی ہوں بیک گراؤنڈ مجھے نہیں چاہیے تو نن کر دوں گی اور اس کو میں یہاں پہ ارجسٹ کر دوں گا یہ ہے کہ ٹیکس کے جو فونٹ ہیں وہ بھی آپ یہاں سے کچھ اس طرح چوز کر سکتے ہیں یہ تو ہم نے پسلی بار ہی ویڈیو میں اچھی طرح دیکھنیا تھا اب میں کلک کر دیتا ہوں یہ ہماری ہو گئی ہے اچھا اب میں آپ لوگوں کو ایک بات دا ہوں کچھ لوگوں کو جو پسلی بار پسلی لیکچر میں جو ہے ہم سلا رہا تھا کہ جی بھی واتس اپ پہ ان کے واتس اپ کو ایڈ کرنے میں پرابلہ ہونا تھا ان کو یہی رکومنڈ کروں گی کہ وہ گوگل پہ جا کے اپنے واتس اپ کو اپ ڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم گوگل کو اپن کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ ویورڈز لکھتے ہیں جیسے کہ میں 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 اپجے playvat لکھ chores تھی ہو کہ میں نے اموڈ жен ہے گوگل سیکھ اس طرح لکھی تو میں نے یہاں پہ لکھی اور فردہ اس پر جاؤں گی اور اس کی نامیں آپ کو یہی کھنگی کہ اگر آپ Transparent فارن میں اس کو سیف کرنا چاہتے تو آپ نے یہاں سے اس پر کلیک کر کے ایسے کلیک کر کے اور جو بہت داون نوڈ اور وہ اپشن آتا ہوتا ہے شیر کا اس پر نہیں جانا بلکہ آپ نے یہاں پر داون نوڈ کے اپشن پر نہیں جانا یہاں پر کلیک کر کے جو داون نوڈ کا اپشن آتا ہے اس پر نہیں جانا بلکہ آپ نے یہاں پر یہ جو مرپس ویزٹ کو اپشن ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے جانا ہے پھر آپ دین لیں گے نیچے اس طرح کی ہمیں ہپی والی ایموجز ہو رہی رسے کہ میں نے جو لی تھی وہ میں نے یہ والی ایموجز لی تھی اس طرح آپ کو مطلب کی سمکی مل سکتے ہیں یہاں سے میں نے لی تھی یہ والی اچھے آپ نے سمکل کیا کرنا ہے اس کے ویزٹ والے اپشن پر کلک کرنا اگر آپ پی ان جی فارم میں لینا چاہتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سے ہی ریموڈ پی ان جی فارم میں جیسے ہی جاؤں گے تو یہ جس طرح ویب اوپن ہوگی کروم میں یا جس میں آپ کو ان کے جو ویب ہے تو اوپن ہوتے ہیں نیچے اس کے ساتھ بہت سے فردر بہت زیادہ شو ہو جائیں گی نیچے یہ دیکھیں سیمیلر پی ان جیز ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں بھی ان کو چھوڑنے میں تھوڑا ٹائم میں کہا پہلے میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ پڑا دوں آپ نے کیا کرنا یہاں سے فری ڈاؤنلوڈ پی ان جی پہ کلک کرنا ٹھیک ہے میں یہاں پہ فری ڈاؤنلوڈ پی ان جی پہ کلک کروں گی یہ میں نے فری ڈاؤنلوڈ پی ان جی پہ کلک کیا اور میں نے ایڈ کو کرنا ہے کلوز ایڈورٹائزمنٹ کا بہت پرابلم رہتا ہے جو ہم نیٹ کا کام کرتے ہیں یہ اس طرح یہ ہماری ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے نیکس ہم بیک پہ جائیں گے ہم کوئی اور ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ اس پہ کلک کرتے ہیں یہ شو نہیں ہو رہی ہمیں یہاں پہ نیٹ سلو ہے شاید اس طرح سے یہ اس طرح کی سیمیرل پی ان جیز ہیں اس طرح میں نے ایک ایموجی پہ کلک کیا اور یہ آپ کے سامنے یہ ایک ویب اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو کھائی کہ میرے پاس یہ بھی ڈاؤنلوڈ فارم میں تھی یہ والی اب میرے پاس یہ والی ایموجی ہے جو کہ میں نے کلک کی تھی تو اس کو اگر میں فری ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں ڈاؤنلوڈ کے اپشن پر نہیں جانا بلکہ فری ڈاؤنلوڈ کے اپشن پر جانا اس کے لئے مجھے سنپلیس کو چوز کروں گے اگر میں یہ بھی لینا چاہتے ہوں جیسے کہ میرے پاس میں نے جو آپ کو دکھائی تھی جو میں نے سلیٹ کی ہوئی تھی یہ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے فری ڈاؤنلوڈ کا اپشن آپ نے کہہ کرنا یہاں پہ جا کے اس کو فری ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے اب میں کچھ اور ڈاؤنلوڈ کر دکھا دیتی ہوں آپ کو جو کوئی اور کیونکہ یہ میں آریڈی ڈاؤنلوڈ کر چکے ہوں میں ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں یہ والی تھامزہ کو موجی اس پہ میں کلک کرتی ہوں جو ہی کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ شوڑا پی ہے انجی نا یہاں سے یہ کلک پار تھامز میں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کا یہ اوپن ہوا ہے اور آپ اس کو سکرول اپ کریں گے تو یہاں پہ اس در آپ کو فری ڈاؤنلوڈ کا اپشن شروع ہو رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ فری ڈاؤنلوڈ پہ چلے جانا اور جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے فری ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اچھا اب ہم نے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری ڈاؤنلوڈ بھی ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھا میں تھامز کیا رہا ہے تو میں نے پاس اور تھامز کی اپشن آجائیں جس پہ آپ جائیں گے نا آپ کو سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی میں دیکھ لیتے ہیں اب میں اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں فری ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تھانکس فار یوزن جو ڈاؤنلوڈ بھیل سٹارٹ آرٹومیٹی ای آرٹومیٹی پریز کلیک ہے میرے آرٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب میں چیک کرنا چاہتے ہوں کہ آیا میرے پاس ایک کے لیے جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ ڈاؤنلوڈ دیفار میں پریزنٹ ہے بھی کہ نہیں تو میں کیا کروں گے اپنے پکسل ایپ کو اپنے کھا لیتے ہیں اور یہاں پر جا کے میں فرام گیلری جاؤں گی ہم چیک کر لیتے ہیں فردہ کہ ہماری ڈاؤنلوڈ ہوئی گئے اب میں اس کو اپلی کرتی ہوں اور پکے کرتی ہوں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگئی ہے اس فرم میں یہ دیکھیں اس کو ہم یہاں پہ ارجسٹ کر سکتے ہیں اب دوسری جو امیج میں نے ڈاؤنلوڈ کیا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتے ہوں فرم گیلوڈ پہ جا کے ہوں چوز کر لیتے ہیں یہاں سے ہماری ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل جو ہے ان کو سیوی ایس یہاں سے جا کر سیوی ایس ٹرانسپیرنٹ سیو کرنا یہاں سے ٹرانسپیرنٹ سیو کرنا پھر ٹرانسپیرنٹ سیو کرنے کے بعد یہاں پہ جا کر سیوی ایس ایمج کر کے سیوی ایس پی انجی ہے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹ میں لکھیں اسلام علیکم وغیرہ کچھ لکھ کے ان کو پروپر فورپ میں دے کے ان کو یہاں پہ سائٹ پہ بورڈرز دے کر پہ جیسے آپ میں نے سیمپل سیمپل سے آپ کو پتایا آپ پر ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو کس طرح کس طرح کس طرح کا ورک کر کلرز کی کلیکشن آپ نے اچھی سے اچھی کرنی ہے چلے دعاوں میں زیادہ یاد رکھے کہ ہمیں ایڈوانس لیول کا کورٹ سٹارٹ کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے گرافیس کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گی انشاءاللہ آپ کو بھی گروپ میں ایڈ کیا جائے گا ان کنٹیکٹ رہیے گا دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحانک اللہ اللہ حافظ